اسلام علیکم ناظرین اکرام جڑا والا کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ یوسف صراج آپ کی خدمت میں ناظرین اکرام جڑا والا معاملہ میں ایک ایسا نیا موٹ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا ہے ہوا یہ کہ ایک مقامی مسجد کا ایک وفد عیسانیوں کے پاس آیا اور آکے انہوں نے یہ دعوت دی کہ چونکہ تمہارے گرجہ گھر مسمار ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت عبادت کے قابل نہیں رہے جس کی وجہ سے تم سڑکوں پر آ گئے ہو اور سڑکوں پر اپنی یہ جو ہفتہ وار یعنی اتوار کی جو عبادت ہے وہ بجال آنے کی کوشش کر رہے ہو تو ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں کہ تم ہماری مسجد میں آ کر اپنی عبادت جس طرح کرنا چاہتے ہو کر لو ناظرین اکرام اس واقعہ کے دو پہلو ہیں لوگ غور کرنے لگے ہیں سب سے پہلا جو اس پر رد عمل آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ بہت خوش ہوئے ہیں اس رواداری سے اس آلہ ذرفی سے اس خوصلہ مندی سے اور اس وسط قلبی سے اور دعوتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اور بہت غیر معمولی اقدام ہے بہت بڑا واقعہ ہے ناظرین اکرام جہاں تک اس واقعہ کا سماجی پہلو ہے تو اس کا اثر ایک عرصے تک باقی رہے گا بلکہ صدیوں تک یہ حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ ایک ایسے موقع پر جب ایک عقلیت پریشان تھی جوابی کاروائی میں کچھ مسلمان نبوی تعلیمات کے خلاف چلے گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے تو اپنے مسیحی شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کچھ مسلمان آگے بڑھے جہاں کچھ مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ یا مسلمانوں سے کہا گیا کہ احتجاج کے لیے آؤ وہیں ایک مسجد سے ایک وفد دو دفعہ ایسا بھی آیا جس نے یہ بہت بڑی پیشکش کی ناظرین اکرام جہاں تک اس کا سماجی اثر ہے یا سماجی پہلو ہے یا انسانی پہلو ہے تو اس نے تو پورے پاکستان کے بلکہ پورے عالم اسلام کے دل جیت لیے یہاں تک کہ جب وہ جو منتظم تھا یا انچارج تھا گرجے کا جب وہ عالمی نشریاتی ادارے سے بات کر رہا تھا اور جب اس نے یہ تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک مسجد سے ایک وفد آیا دو دفعہ آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے اپنی عبادت کرو جو بھی ہوگا ہم اسے سہیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کے لہجے میں ارتیاج تھا وہ بمشکل اپنے جذبات کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہو نہیں رہے تھے چنانچہ اس نے اپنا روخ کیمرے کی طرف سے پھیر لیا اور ایک لمبا وقفہ لیا اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا سکا یہ اس کے انسانی اثرات تھے اور بہت شاندار یہ معاملہ تھا چنانچہ تمام پاکستانی اس ویڈیو کلپ کو شیئر کر رہے ہیں اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ لکھ رہے ہیں کہ جہاں تم پاکستان کو بدنام کرتے ہو کہ یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے تو وہیں تم پاکستان کا ایک یہ چہرہ بھی دیکھو یہ بھی پاکستان ہے یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ ان کا حسن سلوک ہے ناظرین اکرام اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی مسجد میں عیسانیوں کو باوجود اپنی بے شمار عالی ظرفی کے بہت زیادہ وسط قلبی کے کیا انہیں شرعن یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ مسجد میں آکے اپنی سلیب لاکے اپنی عبادت بجال آسکیں ناظرین اکرام اس حوالے سے علماء اکرام کے دو موقف سامنے آئے ہیں ایک موقف یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے اس کی دلیل میں وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت آلیہ میں نجران کا ایک وفد آیا تھا یہ عیسائی وفد تھا تو آپ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے ظاہر ہے یہ مسجد نبوی کا واقعہ تھا تو این اس وقت نجران کے عیسانیوں کی عبادت کا وقت ہو گیا جب آپ مسجد میں موجود نہیں تھے عیسائی مسجد میں تھے ان کی عبادت کا وقت آ گیا تو مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر وہ اپنی عبادت بجال آنے لگے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ سارا منظر دیکھا کہ نجران کے عیسائی مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر رہے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں روکا نہ ٹوکا بلکہ سقوط فرمایا یعنی نہ اپریشیٹ کیا اور نہ یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا چنانچہ کچھ لوگ یہ واقعہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے یہ واقعہ ایک بہت بڑے ہمارے مفتی ہیں مفتی سناولہ خان رحمہ اللہ ان کے فتاوہ سنائیہ میں اس بات سے دلیل لی گئی ہے چنانچہ یہ واقعہ ذکر کرنے والے لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عمومی طور پر تو نہیں لیکن جب کبھی تعلیف قلب مقصود ہو جب آلہ ظرفی دکھانا مقصود ہو جب حکمت کا تقاضہ ہو تو اس طرح اجازت دی جا سکتی ہے تاہم دوسرے محقق علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابن کسیر میں بھی موجود ہے تاریخ کی کئی کتابوں میں مذکور ہے لیکن یہ واقعہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں مذکور نہیں ہے اور اس کی سند بھی ایک متصل یعنی جیسے ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے چنانچہ یہ واقعہ تحقیقی اعتبار سے تو ثابت نہیں ہے اس عمر میں ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آپ مسجد اقصہ تشریف لے گئے آپ اس وقت خلیفہ تھے تو وہاں ایک ایسا مقام آپ کو دکھایا گیا جہاں یہودیوں کا جو مابت تھا یہودیوں کی عبادت گاہ تھی آپ نے جب دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو وہاں کودہ کرکٹ پھینکا ہوا تھا ظاہر ہے یہ جو مذاہب میں جو ایک تعصب ہوتا ہے یا جو ایک منافرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اب قبضہ ان پر عیسانیوں کا تھا تو اس حصے کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا اور کودہ کرکٹ وغیرہ وہاں پھینکا جا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہونے کے باوجود اور اسلامی بے انتہا غیرت رکھنے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے وہ جگہ صاف کی اور جب صاف کی تو مسلمانوں نے کہا نماز کا وقت ہے یہی نماز ادا کر لیتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نہیں نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اگر میں تمہارا خلیفہ یہاں نماز ادا کر لوں گا تو یہ مقام تم اپنے لیے مطبر سمجھو گے مقدس سمجھو گے چنانچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہودیوں کے لیے چھوڑا نہ جائے تو یہاں سے بھی کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ یہ ایک رواداری ہو سکتی ہے ناظرین اکرام دوسری طرف علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ عیسانیوں کے ساتھ بطور اقلیت بطور ذمہ بطور انسان بے انتہا قسم کا وسط زرفی کا مظاہرہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے دعوتی اعتبار سے بھی یہ بڑی نامقول بات ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں تاہم مسجد میں ان کو عبادت کے لیے بھلانا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ آَحَدَا یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ یہ مساجد یہ اللہ کی عبادت کے لیے بالخصوص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں کسی کو اللہ کے علاوہ یہاں پکارنا مناسب نہیں ہے چنانچہ اس آیت کے ہوتے ہوئے اور اس حدیث کی سند کے صحیح نہ ہوتے ہوئے ان کو کسی الگ مقام پر بہت اچھے انداز سے اخلاق سے محبت سے پیار سے نرمی سے شاہستگی سے ایسے موقعوں پر ان کی دل جوئی کرنی چاہیے بیچاروں کا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ دل گرفتی کا انہیں سامنا کرنا پڑے اور مسلمانوں سے متنفر ہوں ان کے لیے الگ مناسب معقول جگہ پر انتظام تو کرنا چاہیے لیکن مسجد میں بہرحال ان کے عبادت کے لیے بلانا یہ شریعت بار سے درست نہیں ہے ناظرین اکرام جہاں تک میں اس پہ غور کر رہا ہوں بطور ایک طالب علم کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مسلمان مضبوط ہوں اور وہ اس طرح نہ ہو کے اگر وہ مسلمانوں کی مسجد میں عبادت کریں تو وہ مسلمان کم تر نظر آئیں عبدر نظر آئیں بونے نظر آئیں غیر کا دعور نظر آئیں اور ان کا غلبہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے بالکل اسلام کی جو شان و شوقت کے خلاف بات ہو تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تاہم اگر کوئی ایسا مسلحت کا تقاضہ ہو جس سے دینی مسلحت کو فائدہ ہو جس سے دعوت کو فائدہ ہو جس سے اسلام کو عزت ملے تو اس میں ظاہر ہے اس وقت کے علماء اکرام اس بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں چنانچہ میں تو اس پہ خوش ہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی عزت بڑھانے کے لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے جس نے بھی یہ دعوت دی ہے اس نے عیسانیوں کے دل میں اسلام کی محبت بھر دی ہے مسلمانوں کی محبت بھر دی ہے اور وہ جب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے چوٹ لگتی ہے تو کوئی اگر مرحم رکھنے آتا ہے تو پھر زندگی بھر وہ نہیں بولتا یہ اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہی بات ہے کہ وہ روے بغیر اس آفر کا ذکر نہ کر سکے جو گرجہ کے منتظم تھے اور انچارج تھے چنانچہ یہ تو بہت شاندار بات ہے اور اسے پاکستان کا نام بہت سربلند ہوا ہے تاہم جہاں تک اس کے دینی مسئلہ ہونے کی بات ہے تو ضرور علماء اکرام موجود ہیں انہیں میری بھی رہنوائی کرنی چاہیے قوم کی بھی رہنوائی کرنی چاہیے اور انہیں واضح طور پر اس بارے میں ضرور ہمیں بتانا چاہیے ہمیں بھی یہ کلپ اور یہ بات علماء کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ان کی رائے ہمارے سامنے آسکے مسلمانوں کو اخلاق محمدی کا وہ پیکر بنائیں وہ مظہر بنائیں کہ جن کو دیکھ کے اپنے تو کیا پرائے بھی ان کے اخلاق کا دم بھرتے تھے اسی میں فلا ہے اسی میں نجات ہے اور اسی میں انشاءاللہ اسلام کی ترویج اور تشہیر اور تبلیغ کا معاملہ ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ